وزیر اعظم شہباز شریف کو منڈیٹ شور قرار دے کر ان کے حلف بھی شرکت سے انکار اور وفاقی حکومت کو جالے قرار دینے والے خیبر پختونخواہ کے عمرانڈو وزیر اعلی علی امیر گنڈاپور کی اسلام آباد بھی وزیر اعظم شہباز شریف سے مصبت ملاقات سیاسی حلقوں بھی زیر بحث ہے جہاں ایک طرف تحریک انصاف کے اپنے حلقوں کی جانب سے سخت تنقید کا سامنا ہے وہی بعض تجزیہ کار اسے پی ٹی آئی کی جانب سے مفاہمتی سیاست کی جانب پہلا قدب قرار دے رہے ہیں جبکہ تجزیہ کار تاحال اس بات کی کھوج لگانے میں مصروف ہے کہ اچانک گنڈاپور کا سوفویر کیسے اپڈیٹ ہوا اور وزیر اعلی حیبر پختونخواہ کے لہجے کی ترشی میں مٹھاس کیسے آئی خیال رہے کہ علی امین گنڈاپور کا موقع پاکستان تحریک انصاف کی مخالف سیاسی جماعتوں کے متعلق خاصہ سخت رہا ہے پیشتر افراد کا ماننا تھا کہ انہیں وزیر اعلی نامزد کر کے عمران خان نے مفاہمت نہ کرنے کی پالیسی اور ٹکراؤ کی سیاست جاری رکھنے کا اندیا دیا ہے تاہم گزتیا روز کی پریس کارڈفر سے علی امین گنڈاپور کی ایک مختلف شبیہ صاحب نے آئی جس نے بہت سے تجزیہ کاروں کو حیراد کیا صحفی اور تجزیہ کار تلت حسین کے مطابق علی امین اب ایک صوبے کے وزیر اعلی ہیں اور اپنے نئے رول کو وہ بہت سنجیدگی سے لیتے ہیں تلت حسین کا ماننا ہے کہ طاقت کی اپنی ذمہ داری ہے اور جیسا کہ ہم نے پہلی بھی دیکھا کہ جو لوگ طاقت میں آ جاتے ہیں تو ان کا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے اور علی امین چاہتے ہیں کہ وہ طویل المدد سیاست کریں تلت حسین کے مطابق دوسری وجہ ان کی مجبوری ہے اور یا وہ عمران خان کے مفادات کا تحفظ کر سکتے ہیں یا صوبے کے مفادات کا اور صوبے کے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے ان برکت سے الگ ہو کر نہیں رہ سکتے پھر چاہے وہ ہائیڈرو پروفٹس کا معاملہ ہو یا صوبے میں دہشتگرزی سے نمٹنا جس کے لیے انہیں وزیر آزم سے بات کرنا اور ڈیشٹن سیکورٹی کمیٹی میں بیٹنا ہوگا تلت حسین کہتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور کے پاس ایسے بی سیوں اور معاملات کے لیے مرکز سے بات کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ان کے مطابق تیسری وجہ پی ٹی آئی کے اندر دھڑا بندی ہے تلت حسین کا کہنا ہے کہ جماعت کے تمام عراقین عمران خان کی بات تو کرتے ہیں لیکن بہت سے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ عمران خان کی جیل سے سیاست ان کی بہنیں وکیل یا وہ لوگ چلا رہے ہیں جنہوں نے اس کے بعد اسمیلیوں میں واپس نہیں آنا اور علی امین جانتے ہیں کہ اس تکراؤ سے تباہی آئے گی جس سے وہ اشتناب کرنا چاہ رہے ہیں تلت حسین کا ماننا ہے کہ علی امین عمران خان کا نام تو لے گے مگر نظام کے اندر رہ کر کام کریں گے ان کے مطابق چوتھی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی گوڈ کاپ بیٹ کاپ بھی کھیلتی ہے کچھ لوگ بہت سافٹ ٹون جبکہ کچھ سخت ٹون دکھاتے ہیں تلت حسین کہتے ہیں کہ جنگچو تو وہ تھے مگر پھر ظاہر ہے کہ ان کو جیل بھی ہوئی ان کے بال بھی کٹے اور وہ پکڑے بھی گئے اور کچھ عرصہ چپ بھی رہے پھر ان کے کاغذات نامزد کی منظور بھی ہوئے اور وہ وزیرِاللہ بن بھی گئے اور جب آپ طاقت کی اونچ نیچ سے گزر کر اس منصف تک پہنچ جاتے ہیں تو اس وقت پرانا رویہ اپنا نہ مشکل ہوتا ہے تلت حسین کا ماننا ہے کہ ہم علی امین گنڈاپور کی فامن دیکھ رہے ہیں جو طاقت میں آنے کے بعد لازم ہے وانا اس منصف پر قائم نہیں رہ سکتے تلت حسین نے اپنی بات چیت میں یہ سوال بھی اٹھایا کہ اگر ریاست چاہے جیسا کہ پی ٹی آئی کا بھیانیاں ہے کہ ریاست اتنی ہی ظالم ہے سب کچھ کر سکتی ہے تو پھر علی امین کو روکنا کونسا مشکل تھا تلت حسین کا ماننا ہے کہ علی امین کے لیے جو راستے کھل گئے ہیں وہ انہیں بند نہیں کرنا چاہتے وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بطور چیف منسٹر تصادم کی سیاست علی امین کے لیے مشکلات کھڑی کرے گی اور وہ صوبے کے مفادات کا تحفظ نہیں کر پائیں گے یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ علی امین گنڈاپور حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مفاہمان کا کردار ادا کر سکتے ہیں اور جیلوں میں قید پی ٹی آئی رہنماؤں اور ورکرز کے لیے کوئی ریلیف حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں سینئر صحافی تلت حسین کا ماننا ہے کہ عمران خان کو ریلیف دینا شہباز شریف کے بس میں نہیں اور عمران خان کے لیے ریلیف دینا علی امین کے بس میں بھی نہیں بلکہ یہ کام عمران خان صرف خود ہی کر سکتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ لڑائی علی امین اور شہباز شریف کے تصویع سے تیع نہیں ہوگی کیونکہ یہ لڑائی عمران خان اور فوج کی ہے اور جب تک یہ ختم نہیں ہوگی دونوں پارٹیاں یعنی مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی قریب نہیں آسکتی اور شہباز شریف لاک کہیں وہ عمران خان کو ان عدالتوں سے ریلیف نہیں دے سکتے جن پر خان صاحب کو اعتماد نہیں تلت حسین کا کہنا ہے کہ کوئی بھی لائے عمل اگر عمران خان کو ریلیف دلوانے میں کامیاب ہوتا ہے تو عمران خان اسے اوکے کریں گے لیکن اگر عمران خان کا نہ ڈرنے نہ جھکنے بات چیت دا کرنے کے تقرار والا امیج کو کوئی عزت پہنچتی ہے تو عمران خان اسے رت کر دیں گے تلت حسین کا ماننا ہے کہ علی امین عمران خان کا رویہ نہیں دبدیل کر سکتے کیا علی امین گنڈاپور کو اپنی ہی پارٹی میں مزہمن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے تلت حسین کا ماننا ہے کہ پارٹی میں موجود دھڑے پہلے ہی علی امین سے خوش نہیں مگر بطور وزیر امین وہ بہت سے مفادات کا تحفظ کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے نظام میں جگہ دے سکتے ہیں وزارتیں اور ایڈوائزرشپ وغیرہ آفر کر سکتے ہیں تلت حسین کا ماننا ہے کہ علی امین کو بے شک پارٹی کی طرف سے مزہمن کا سامنا کرنا پڑے مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ اس وقت وزیر امین ہیں اور اس عوضے کو استعمال کرتے ہوئے خود کو صوبے میں قائم رکھ سکتے ہیں اور مشکلات کو مینج کر لیں گے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا